بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں ہوں آپ کا کمیسٹری ٹیچر ایسن افروز کلاس نہم کمیسٹری باب نمبر ایک آج ہم آغاز کریں گے ویلنسی سے ویلنسی کیا ہے اور سادہ کوبولنٹ کمپاؤنڈز کی ویلنسی کو کیسے ظاہر کرتے ہیں سادہ آئینک کمپاؤنڈ کی ویلنسی کو کیسے ظاہر کرتے ہیں مثالوں کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے چلتے ہیں کلاس بورٹ کی طرف ویلنسی سب سے پہلے ویلنسی کی طریب کرتے ہیں پھر اس کی ڈیپینڈنس یعنی کہ ان حصار دیکھتے ہیں کہ کس کے اوپر یہ منحصیر ہے پھر ہم اس کی مثال دیکھیں گے اور اس کے بعد سادہ کوبولنٹ کمپاؤنڈز میں ویلنسی کو ہم کیسے وضاحت کر سکتے ہیں سادہ آئینک کمپاؤنڈ کے اندر ویلنسی کی کیسے وضاحت کر سکتے ہیں ان باتوں کو تفصیل سمجھیں گے تو سب سے پہلے ویلنسی کی طریب ویلنسی کی ہے ویلنسی ایک ایٹم کی دوسرے ایٹموں کے ساتھ ملنے کی استداد ہوتی ہے استداد کسے کہتے ہیں استداد کہتے ہیں صلاحیت کو استداد کا مطلب ہے صلاحیت تو ایک ایٹم دوسرے ایٹموں کے ساتھ دوسرے کتنے ایٹموں کے ساتھ ملنے کی صلاحیت رکھتا ہے کتنی استداد رکھتا ہے تو ایک ایٹم کی دوسرے ایٹموں کے ساتھ بانڈ بنانے کی صلاحیت مل کر رہنے کی صلاحیت کو کیا کہا جاتا ہے ویلنسی یہ ایلیمنٹ کی ایک منفرد خصوصیت ہے بڑی نمائع اور ایک خاص قسم کی خصوصیت ہے کسی بھی ایک ایلیمنٹ کی ویلنسی اگر میں ویلنسی کے انحصار کی بات کروں کہ اس کا انحصار کن چیزوں کے اوپر ہے تو ویلنسی کا انحصار ادھر میں لکھوں گا ویلنسی کا انحصار کسی بھی ایٹم کے آخری شل میں موجود الیکٹرونز پر ہوتا ہے ویلنسی کا انحصار کسی بھی ایٹم کے آخری شل میں موجود الیکٹرونز پر ہوتا ہے مطلب کہ الیکٹرونک کنفیگریشن پر ہوتا ہے الیکٹرونک کنفیگریشن کو باب نمبر دو کے اندر ہم تفصیلاً سمجھیں گے بھی ویلنسی کا انحصار کسی بھی ایٹم کے آخری شل اب یہ آخری شل کے آخری شل کو نہ ایک دو اور نام بھی دیے جاتے ہیں جیسے آپ کو اپنی اسی بک کے اندر کسی جگہ پر لکھا ہوا دیکھنے کو ملے گا ویلنس شل کسی جگہ دیکھنے کو ملے گا بیرونی شل اور کہیں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آخری شل تو چاہے آخری شل لکھا ہو ویلنس شل لکھا ہو یا بیرونی شل لکھا ہو تینوں کا مطلب ایک ہی ہے تینوں ایک ہی چیز کو ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ میں کہتا ہوں میرے پاس یہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کا یہ نیوکلیس ہے نیوکلیس سے باہر یہ ایک شل یہ دوسرا شل اور یہ تیسرا شل میں نے ایک ایلیمنٹ یہاں پر آپ کے سامنے بنایا ہے اور اس ایلیمنٹ کے اندر میں نے تین شل بنایا ہے مطلب نیوکلیس کے گرد کچھ خاص قسم کے رستے ہوتے ہیں جن رستوں پر الیکٹرونس نیوکلیس کے گرد گھومتے ہیں ان خاص قسم کے رستوں کو ہم شل کہتے ہیں وہ خاص قسم کے رستے شل بھی کہلاتے ہیں ان کو انرجی لیول بھی کہتے ہیں ان کو اوربٹ بھی کہا جاتا ہے آگے چل کے ہم یہ ساری باتیں پڑھیں گے لیکن یہاں پر ہمیں صرف جرنل باتوں کو سمجھ رہے ہیں عام سی باتوں کو سمجھ رہے ہیں تو بلکل درمیان کے اندر ایٹم کا کیا موجود ہے سب سے درمیان میں ایٹم کا موجود ہے نیوکلیس ولنسی سمجھانے کے لیے ہمیں ان کچھ بنیادی باتوں کا پتا ہونا چاہیے تو بلکل درمیان کے اندر نیوکلیس موجود ہے نیوکلیس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں دو چیزیں ہیں ایک تو نیوٹران اور دوسرے نمبر پر پروٹونز نیوٹرانز کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا تو میں نے لکھ دیا زیرو جبکہ پروٹونز کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے تو میں نے اس کے اوپر پوزیٹیو لکھ دیا ٹھیک ہے تو نیوکلیس کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں نیوٹران کے اوپر کوئی چارج نہیں جبکہ پروٹون کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے لہذا پورے نیوکلیس کے اوپر اس پوزیٹیو چارج ہونے کی وجہ سے پورے نیوکلیس کے اوپر بھی چارج کون سا ہوتا ہے پوزیٹیو اس چارج کو بیلنس رکھنے کے لیے نیوکلیس کے گرد مختلف شیلز موجود ہوتے ہیں اور ان شیلز کے اندر الیکٹرونز ہوتے ہیں جو اس نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں چکر لگا رہے ہوتے ہیں یہ الیکٹرون یہ الیکٹرون جو نیوکلیس کے گرد کیا کر رہے ہوں گے چکر لگا رہے ہوں گے ان الیکٹرونز کے اوپر نیگٹیو چارج موجود ہوتا ہے ان الیکٹرونز کے اوپر نیگٹیو چارج موجود ہوتا ہے اور اگر ہم مکمل طور پر دیکھیں تو جتنے الیکٹرونز ہوتی ہیں ایک ایٹم کے اندر اتنے ہی اس ایٹم کے نیوکلیس کے اندر پروٹونز ہوتی ہیں لہٰذا جتنے پوزیٹیو چارج ہوں گے اس کا مطلب اتنے ہی نیگٹیو چارج ہوں گے دونوں ایک دوسرے کو کیا کر دیں گے کینسل کر دیں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس جو ایٹم ہے وہ الیکٹریکلی نیوٹرل سپیشی رہے گا اگر میں بات کروں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ویلنسی کی میں نے کہا کہ ویلنسی کا جو انحصار ہے وہ کسی بھی ایٹم کے آخری شیل میں مجود الیکٹرونز پر ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے یہ ایک ایٹم بنایا ہے یہ ایٹم ہے سوڈیم کا سوڈیم جس کا سیمبل ہم پڑھ کے آئے ہیں آخری لیکچر میں سوڈیم کا سیمبل اور اس کا ہم نے اصل جو لتینی لفظ ہے وہ بھی پڑھا تھا وہ بھی سیکھا تھا اور وہ کیا تھا نیٹریم جس کی وجہ سے اس کو یہ سیمبل دیا جاتا ہے نیٹریم کی وجہ سے تو اگر ہم اس کے دیکھیں نیوکلیس کے باہر پہلے شیل کے اندر اس پہلے شیل کو کیا نام دیا جاتا ہے پہلے شیل کو نام دیا جاتا ہے ک شیل دوسرے شیل کو نام دیا جاتا ہے ایل شیل تیسرے شیل کو نام دیا جاتا ہے ایم شیل پھر این پھر او اور اسی طرح سے یہ آگے بڑھتے چلے جاتی ہیں تو K شیل کے اندر زیادہ سے زیادہ دو الیکٹرونز آسکتے ہیں اس سے زیادہ K شیل کے اندر الیکٹرونز نہیں آسکتے L شیل کے اندر زیادہ سے زیادہ آٹھ الیکٹرونز آسکتے ہیں اس سے زیادہ L شیل کے اندر الیکٹرونز نہیں رکھ سکتے M شیل کے اندر زیادہ سے زیادہ اٹھارہ الیکٹرونز آسکتے ہیں اس سے زیادہ الیکٹرونز M شیل کے اندر نہیں آسکتے تو پہلے شیل K شیل میں دو الیکٹرونز دوسرے شیل ایل شیل میں آٹھ الیکٹرون تیسرے شیل ایم شیل میں اٹھارا الیکٹرون زیادہ سے زیادہ آ سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں سوڈیم کی اگر میں کسی بھی ایٹم کی ساخت بنانا چاہتا ہوں تو مجھے اس ایٹم کا اٹومک نمبر یعنی اس ایٹم کے نیوکلیس میں پروٹونز کی تعداد ملوم ہونی چاہیے تو یہاں پہ سوڈیم کے سوڈیم کی اگر ہم بات کریں تو سوڈیم کا اٹومک نمبر ہے نیوٹرل ایٹم کے اندر جتنے پروٹونز ہوں گے نیوکلیس کے گرد شیل میں اتنے ہی الیکٹرونز ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوڈیم کے اندر گیارہ ہی الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں تو پہلے شیل میں میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ دو الیکٹرون آ سکتے ہیں دوسرے شیل میں زیادہ سے زیادہ آٹھ الیکٹرون آ سکتے ہیں دوسرا الیکٹرون یہ تیسرا چوتھا پانچوں چھٹا ساتوں اور آٹھوں یہ آٹھ الیکٹرونز دوسرے شیل کے اندر موجود ہیں تو دونوں ملاگر دس الیکٹرون بن چکے ہیں لیکن سوڈیم کے اندر کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں گیارہ ابھی بھی ایک الیکٹرون لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ گیارہ الیکٹرونز اس تیسرے شیل کے اندر موجود ہوگا اب اگر میں بات کروں کہ یہ جو آخری یہ والا جو شیل ہے تیسرا شیل نیوکلیس سے چلتے ہیں جب ہم شیل کی گنتی کرتے ہیں تو نیوکلیس کی جانب سے گنتی شروع کی جاتی ہے تو K شیل یہ پہلا شیل ہے L شیل یہ دوسرا شیل ہے M شیل یہ تیسرا شیل ہے اس کا مطلب یہ سب سے اندر والا شیل ہے اور یہ سب سے باہر والا شیل ہے تو سب سے باہر والے شیل کو ہم کیا کہتے ہیں بیرونی شیل اسی شیل کو ہم کیا نام دیتے ہیں ویلنس ویلنس کا مطلب ہوتا ہے خالی کیونکہ اس کا زیادہ حساب کو خالی نظر آ رہا ہوگا تو ویلنس شیل بھی اسی کو کہتے ہیں اور آخری شیل بھی اسی کو بولا جاتا ہے تو شیل کی جو گنتی ہے وہ نیوکلیس والی جانب سے شروع کی جاتی ہے اور باہر کی طرف ان کی گنتی کو جاری رکھا جاتا ہے تو سوڈیم کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سوڈیم کے سوڈیم کے کیس میں یہ تین شیلز ہیں پہلا دوسرا تیسرا پہلے میں دو الیکٹرون دوسرے میں آٹھ تیسرے میں ایک الیکٹرون اب جب یہ سوڈیم کسی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ بانڈ بنانا چاہے گا تو اپنے اسی آخری شیل میں پڑے ہوئے الیکٹرون کی مدد سے یہ کام کرے گا کیونکہ ہم نے کہا کہ اس کا انحصار ویلنسی کا انحصار کسی بھی آٹم کے آخری شیل میں مجود الیکٹرونز پر ہوتا ہے تو یہاں سوڈیم کے چکر میں جو آخری الیکٹرونز ہیں وہ صرف ایک ہی ہے آخری شیل کے اندر ایک ہی الیکٹرون ہے اس کا مطلب کہ جب سوڈیم کسی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ بانڈ بنانا چاہے گا تو وہ اس ایک الیکٹرون کی مدد سے بانڈ بنائے گا تو میں سوڈیم کی بلنسی کو اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں این اے ون پلس اس کا مطلب کہ یہ ایک الیکٹرون دیتا ہے جب ایک الیکٹرون دے گا تو اس کے اوپر چارج کیا جائے گا پوزیٹیو تو ایک الیکٹرون دے کر کسی دوسرے ایٹم کو اس کے ساتھ جڑ جائے گا مل جائے گا اور اس طرح سے اس کے ساتھ بانڈ بنا لے گا تو میں اس پر لکھ سکتا ہوں کہ سوڈیم کی بلنسی کیا ہوگی پلس ون کیونکہ یہ ایک ہی الیکٹرون کی مدد سے ایک ہی الیکٹرون کی مدد سے کسی دوسرے کے ساتھ مل سکتا ہے جڑ سکتا ہیں بانڈ بنا سکتا ہے اسی طرح سے میں کسی دوسرے ایلیمنٹ کی اگر بلنسی کی بات کروں اگر میں بات کروں پوٹاشیم کی تو پوٹاشیم کی ویلنسی بھی کیا ہوگی پلس ون اگر میں بات کروں نائٹروجن کی تو نائٹروجن کی ویلنسی کیا ہوگی تھری مائنس یا مائنس تھری اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پوٹاشیم ایک ویلنسی ظاہر کر رہے اس کا مطلب یہ الیکٹرون دے کر اتنی ویلنسی ظاہر کر رہے جبکہ نائٹروجن مائنس تھری مائنس تین اس کا منفی تین اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نائٹروجن تین الیکٹرون لے کر اتنی ویلنسی ظاہر کر رہا ہے تو خیر یہ مختلف میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں ویلنسی کی کہ کسی ایلیمنٹ کی کچھ ہوتی ہے کسی ایلیمنٹ کی کچھ ہوتی ہے اور یہ ساری باتیں ان ساری باتوں کا انحصارکس کے اوپر ہوتا ہے کہ ایک ایٹم کے ویلنس شل کے اندر الیکٹرون کس طرح سے موجود ہیں سوڈیم کے لیے آخری شل میں صرف ایک تھا پوٹاشیم کے لیے بھی آخری شل میں ایک الیکٹرون موجود ہوتا ہے جبکہ نائٹروجن کے چکر کے اگر ہم بات کریں تو نائٹروجن کے لیے آخری شل کے اندر تین الیکٹرون کی جگہ پڑی ہوتی ہے ہمیں اس سے یہ بھی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ویلنسی کو ہم دو مختلف طرح سے بھی اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ایک ایٹم کے ویلنس شل میں کتنے الیکٹرون پڑے ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کچھ ایلیمنٹس کے کیس میں کہ ایک ایٹم کے آخری شل میں کتنے الیکٹرون کی جگہ موجود ہے کتنے الیکٹرون کی خالی جگہ ہے تو ہم ویلنسی کو دو مختلف طرح سے اس کی تعریف کو بیان کر سکتے ہیں پہلے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے ان دونوں کو مجموعی طور پر ہم اس طرح سے بیان کریں گے کہ ویلنسی ایک ایٹم کی دوسرے ایٹموں کے ساتھ ملنے کی استعداد ہوتی ہے نائٹروجن کی بھی میں یہاں آپ کو مثال واضح کر دیتا ہوں کہ یہ نائٹروجن کا نیوکلیس ہے نیوکلیس کے اوپر ہم نے ابھی پڑا پوسٹیف چارج ہوتا ہے یہ نائٹروجن کے نیوکلیس کے باہر پہلے شل پہلے شل کے بعد یہ نیوکلیس کے باہر دوسرا شل اب اگر میں اس کے اندر آپ کو الیکٹرونز بتاؤں کہ کس طرح سے موجود ہیں تو پہلے شل کے اندر چونکہ ہم نے پڑا بھی دو الیکٹرونز آ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آ سکتے دوسرے شل میں زیادہ سے زیادہ آٹھ الیکٹرون آ سکتے ہیں نائٹروجن کا جو اٹامک نمبر ہے وہ ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب اس میں ساتھ الیکٹرون آ سکتے ہیں تو دوسرے شل میں پھر کتنے الیکٹرون ہوں گے ساتھ پورے کرنے کے لیے پانچ الیکٹرون دوسرے شل کے اندر موجود ہوں گے نائٹروجن کے تو پانچ باہر والے شل میں بیرونی شل میں آخری شل میں ویلنس شل میں اور دو اندرونی شل کے اندر تو اس طرح سے یہ سات الیکٹرون پوڑے ہو گئے اب میں اگر آخری شل کی بات کروں تو آخری شل کے اندر تین الیکٹرون کی کمی ہے ہمیں کیسے پتا چلا تین الیکٹرون کی کمی ہے چار کی کمی کیوں نہیں ہے پانچ کی کمی کیوں نہیں ہے دو کی کمی کیوں نہیں ہے ہم یہی کیسے کہہ رہے ہیں کہ آخری شل میں صرف اور صرف تین الیکٹرون کی کمی ہے ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں اوکٹیٹ رول کی بنیاد کے اوپر اوکٹیٹ رول اب یہ اوکٹیٹ رول کے ہے اوکٹیٹ اوکٹا سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آٹھ کسی بھی ایٹم کے آخری شل میں آٹھ الیکٹرون حاصل کرنے کو اوکٹیٹ رول کہتے ہیں کوئی بھی ایٹم خود کو سٹیبل کرنا چاہتا ہے اور خود کو سٹیبل کرنے کے لیے مستحکم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے یا تو الیکٹرون دوسرے کسی ایٹم سے لے لیتا ہے یا کسی دوسرے ایٹم کو الیکٹرون دے دیتا ہے یا الیکٹرون کو شیئر کر لیتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ اور اپنے آخری شل میں آٹھ الیکٹرون کرنے کی کوشش کرتا ہے چونکہ وہ مستحکم ہونا چاہتا ہے تو اگر میں اس نائٹروزن کی بات کروں تو اس کی آخری شل میں چونکہ پانچ الیکٹرون ہے اور یہ بھی خود کو مستحکم کرنے کے لیے اس رول کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو لہٰذا آٹھ پورے کرنے کے لیے یہ تین الیکٹرونز کو حاصل کر لے گا مطلب اس میں تین الیکٹرونز کی خالی جگہ موجود ہے تو جتنے الیکٹرونز کی خالی جگہ موجود ہے وہ اس کی کیا کہلے گی ویلنسی تو آپ نے دونوں باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ ویلنسی کو ہم دو مختلف طرح سے اس کی طریف کو بیان کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آخری شل میں کتنے الیکٹرونز موجود ہیں دوسرے نمبر پر یہ کہ آخری شل میں کتنے الیکٹرونز کی کمی ہیں دونوں طرح سے کچھ ایلیمنٹس کے لیے ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کچھ ایلیمنٹس کے لیے اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے تو دونوں طرح سے آپ نے ویلنسی کے ویلنسی کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا ہے آگے چلتے ہیں کہ سادہ کوولنٹ کمپاؤنڈ کے اندر ویلنسی کس طرح سے ایک ویلنسی کی وضاحت کی جاتی ہے سادہ کوولنٹ کمپاؤنڈز کے اندر تو سادہ کوولنٹ کمپاؤنڈز میں ویلنسی ایلیمنٹ کے ایک ایٹم سے ملاب کرنے والے ہائیڈوجن ایٹمز کی تعداد ہے مطلب کوولنٹ کمپاؤنڈ کے اندر ایسے کمپاؤنڈ جن میں کوولنٹ بانڈ پایا جاتا ہے وہ کوولنٹ کمپاؤنڈ کہلاتے ہیں اور کوولنٹ بانڈ ایسا بانڈ ہوتا ہے جو دو ایٹمز کے الیکٹرونز کی شیرنگ کے نتیجے میں بنتا ہے دو ایٹمز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اپنے اپنے الیکٹرون کو شیر کر لیتے ہیں اور اس طرح سے خود کو مستحقم کر لیتے ہیں آکٹیٹ رول کی بنیاد پر تو اس طرح کا جو کمپاؤنڈ بنتا ہے وہ کوولنٹ کمپاؤنڈ بنتا ہے اور اس طرح کا جو بانڈ بنتا ہے وہ کوولنٹ بانڈ بنتا ہے تو اگر ہم کوولنٹ کمپاؤنڈ کے اندر بلنسی بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ہے تو ایک ایٹم سے ملاب کرنے والے ہائیڈوجن ایٹم کی تداد تو کوولنٹ کمپاؤنڈ میں اگر ہم بات کریں مثال کے طور پر اس ایک لائن کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ فرض کر لیں کہ ہمارے پاس ایک کاربن ہے میں کاربن کا یہاں پہ اگر آپ کو کاربن کی ساخت بنا کے بتاؤں تو یہ کاربن کا نیوکلیس یہ نیوکلیس سے باہر پہلا شل یہ نیوکلیس سے باہر دوسرا شل ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ پہلے شل کو کیا بولا جاتا ہے کے شل دوسرے شل کو کیا بولتے ہیں ایل شل آپ نے ابھی پڑھا کہ کے شل کے اندر زیادہ سے زیادہ دو الیکٹرون آسکتے ہیں ایل شل کے اندر زیادہ سے زیادہ آٹھ الیکٹرون آسکتے ہیں اگر میں کاربن یہاں پہ بنا رہا ہوں تو کاربن کا اٹومک نمبر چھے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاربن کے پہلے شل کے اندر یہ دو الیکٹرونز اور چھے پورے کرنے کے لیے باقی چار رہ گئے ہیں تو وہ چار الیکٹرونز کاربن کے دوسرے شیل میں اس طرح سے موجود ہوں گے یہ چھے الیکٹرون پورے ہوگے کاربن کے لیکن اس کے آخری شیل میں کتنے الیکٹرون ہیں چار ہم نے ادھر پڑھا کہ ویلنسی جو ہے اس کا انحصار ایٹم کے آخری شیل میں موجود الیکٹرونز کے اوپر ہے میں اندر والے الیکٹرون کی بات نہیں کر رہا میں صرف اس آخری شل میں مجد ایکٹرون کی بات کر رہا ہوں تو چار ایکٹرونز یہاں پر مجود ہیں اب اوکٹیٹ پورا کرنے کے لیے آٹھ چاہیے اب اس کے پاس چار ہے اب یہ ایٹم کسی دوسرے کے ساتھ بانڈ بنانے کے لیے خود کو مستحکم کرنے کے لیے نہ ہی یہ چار ایکٹرون دے سکتے ہیں نہ ہی یہ چار ایکٹرون لے سکتے ہیں مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چار کے چار ایکٹرون کسی کو دے دے جب یہ الیکٹرون کسی کو دے دے گا تو یہ باہر والا شل ویسے ختم ہو جائے گا جب باہر والا شل ہی ختم ہو گیا تو صرف یہ والا شل بچا اب یہ والا شل بیرونی شل آخری شل یا ویلنس شل کہلائے گا اور اس کے اندر کتنے الیکٹرونز ہوں گے دو اس کا مطلب اگر یہ ایٹم چار الیکٹرون کسی کو دے دیتا تو دینے کے بعد جو بیرونی شل بچتا اس کے اندر دو الیکٹرون ہوتے اور ان دو الیکٹرونز کو اس کا مطلب اپنے آخری شل میں دو الیکٹرونز پورے کرنے کو ڈپلیٹ رول بولا جاتا ہے تو پھر یہ ڈپلیٹ رول کو فالو کرتا اس کی پیروی کرتا اور اس کے نتیجے میں یہ خود کو مستحکم کر لیتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کب الیکٹرون خارج کرے گا کب الیکٹرون حاصل کرے گا کتنے الیکٹرون خارج کرے گا یا کتنے الیکٹرون ایک ایٹم حاصل کرے گا اس کی بھی ایک میار ہوتی ہے اس کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے خاص قسم کی اب یہ چار ہیں تو یہ نہ ہی چار کسی دوسرے سے لے سکتا ہے کوئی دوسرا بھی نہیں دے گا اور نہ ہی خود کسی کو چار الیکٹرون دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے پھر یہ کیا کرتا ہے پھر یہ خود کو مستحقم کرنے کے لیے مختلف ایٹمز کے ساتھ یا ایک ہی قسم کے دوسرے ایٹمز کے ساتھ کیا کر سکتا ہے بانڈ بنا سکتا ہے کیسے بنائے گا الیکٹرون کو شیئر کر کے میں بات کرتا ہوں ہائیڈروجن کی یہ ہائیڈروجن ہے یہ ہائیڈروجن کا نیوکلیس اور یہ اس کا ایک شیل ہائیڈروجن میں ایک ہی شیل ہے کیونکہ اس میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے یہ ہائیڈروجن کا ایک الیکٹرون یہ یہ ہائیڈروجن یہ اس کا اٹومک نمبر ایک یہ اس کا بیرونی شیل اس میں ایک الیکٹرون اس کا مطلب کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ ڈپلے ٹول کو فولو کرتا ہے ہائیڈروجن کا ایک ہی شیل ہے اور پہلے شل کو ہم کے شل کہتے ہیں اور پہلے شل میں دو الیکٹرون آ سکتے ہیں ہائیڈوجن کے پاس صرف ایک ہے یہ چاہے گا کہ یہ اپنے اس شل میں دو الیکٹرون کر کے خود کو مستحکم کر لیں اس کے لیے یہ کیا کرے گا اب چونکہ ایک ہی ہے اگر یہ الیکٹرون دے دے گا تو اس کا شل ویسے ہی ختم ہو جائے گا آئین بن جائے گا اور آئین جو ہوتے ہیں وہ ریاکٹیو ہوتے ہیں وہ مستحکم اتنے زیادہ نہیں ہوتے لہٰذا اس کی کوشش ہوگی کہ الیکٹرون کسی سے لے لے لیکن جب یہ کاربن کے قریب آئے گا تو کاربن کے پاس تو دیکھے گا کہ پہلے ہی چار الیکٹرون ہیں وہ درمیانی حالت کے اندر موجود ہے نہ الیکٹرون دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے تو خود کو بھی مستحکم رکھنے کے لیے اس کو بھی مستحکم کروانے کے لیے یہ ہائیڈوجن کیا کرے گا اپنے ایک الیکٹرون کی کاربن کے ایک آخری الیکٹرون کے ساتھ کیا کر لے گا شیرنگ کر لے گا اسی طرح سے ایک اور ہائیڈوجن آئے گا دوسری طرف سے اس ہائیڈوجن کے پاس بھی ایک الیکٹرون موجود تھا وہ ہائیڈوجن بھی کیا کرے گا اس اپنے ایک الیکٹرون کی کاربن کے ایک الیکٹرون کے ساتھ کیا کر لے گا شیرنگ کر لے گا شیر کر لے گا اسی طرح سے ایک تیسری طرف سے ایک اور ہائیڈوجن آئے گا اپنے ایک الیکٹرون کے ساتھ اور اس ایک الیکٹرون کی مدد سے وہ کیا کرے گا کاربن کے ساتھ اپنے ایک الیکٹرون کو شیئر کر لے گا اسی طرح سے چوتھا ہائیڈوجن آئے گا اور وہ چوتھا ہائیڈوجن اپنے ایک الیکٹرون کی مدد سے کیا کرے گا کاربن کے آخری شل میں پڑھے ہوئے ایک الیکٹرون کے ساتھ کیا کر لے گا شیئر کر لے گا خود کو اور اس طرح سے کاربن ہائیڈوجن کے اندر کیا بن جائیں گے بانڈ بن جائیں گے اور اس طرح سے بننے والی ہے جو بانڈ ہوں گے یہ بانڈ کیا کہلائیں گے کوولنٹ بانڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے کوولنٹ بانڈ بنیں گے چار کوولنٹ بانڈ بنیں گے مطلب یہ کہ ایک کاربن چار ہائیڈروجن کے ساتھ جڑ جائے گا اور چار ہائیڈروجن کے ساتھ جڑ کر ایک کمپاؤنڈ بنائے گا اس کمپاؤنڈ کا نام کیا ہوگا میتھین تو یہاں پر چونکہ کاربن چار ہائیڈروجن کے ساتھ جوڑا ہے بانڈ کے ذریعے کوویلنٹ بانڈ کے ذریعے تو کاربن کی ویلنسی کتنی ہوگی یہاں پہ چار یہی بات ادھر لکھی ہوئی ہے کہ ایک ایٹم سے ملاب کرنے والے ہائیڈروجن ایٹم کتنہ تو یہاں پر کاربن سے ملاب کرنے والے ہائیڈروجن کتنے ہیں چار تو لہذا کاربن کی ویلنسی کتنی ہوگی چار ٹھیک ہے ایلیمنٹ کے ایک ایٹم سے بننے والے بانڈ کتا تو کاربن کا یہ ایک ایٹم ہے اس سے کتنے بانڈ بن پا رہے ہیں چار بانڈ بن پا رہے ہیں تو چار ہی اس کی ویلنسی ہے دونوں باتوں کو اس مثال کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے اگر میں ایک اور مثال کی بات کروں یہاں پہ میں بات کرتا ہوں نائٹروجن تو نائٹروجن جو ہے وہ تین ہائیڈروجن کے ساتھ جڑ سکتا ہے جب نائٹروجن تین ہائیڈروجن کے ساتھ جڑے گا اور جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ بنے گا وہ کمپاؤنڈ کون سا ہوگا امونیا اور یہاں پر نائٹروجن چونکہ تین ہائیڈروجن کے ساتھ جڑ ہے تو نائٹروجن کی ولنسی کیا ہوگی تین ہوگی ایک اور مثال لیتے ہیں یہاں پہ میں بات کرتا ہوں پانی کی جس میں ایک اکسیجن کے ساتھ دو ہائیڈروجن موجود ہیں ایک آکسیجن کے ساتھ اگر میں اس کی ساخت کو دیکھ� تھوڑا سا تو ایک اکسیجن کے ساتھ دو ہائیڈوژون مجھو دہا ہے مطلب ایک آکسیجن دو ہائیڈوژون کے ساتھ جڑا ہوگا ہے پانی کے اندر پامسیجن کی ویلنسی کتنی ہوگی دو ہوگی مطلب یہ ایک کابلنٹ کمپونٹ جن میں کابلنٹ باند بنتے ہیں تو یہ نائٹ روج امونیا میں نائٹ روجن ہائیڈوژون کے سارے باند پانی کے اندر اکسیجن ہائیڈوجن کے سارے بانڈ اور میتھین میں کاربن ہائیڈوجن کے سارے بانڈ یہ سارے کے سارے کوویلنٹ ہیں لہٰذا میتھین ہمونیا پانی یہ تینوں کوویلنٹ کمپاؤنڈ ہیں اور تینوں کی اگر میں بات کروں تو یہ جو بانڈ بنے ہیں یہ الیکٹرون کی شیرنگ سے بنے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایٹم یہاں پہ اکسیجن یہاں پہ نائٹروجن یہاں پہ کاربن جتنے جتنے ہائیڈوجن کے سارے جڑا ہوگا جتنے جتنے بانڈ بنا رہا ہوگا وہی اس کی ویلنسی کو ظاہر کریں گے تو یہ تھی سادہ کوویلنٹ کمپاؤنڈ کے اندر ویلنسی آگے چلتے ہیں سادہ آئینک کمپاؤنڈ کے اندر ویلنسی یہ کس طرح سے واضح کی جا سکتی ہے ویلنسی سے مراد سادہ آئینک کمپاؤنڈ کی بات کر رہا ہوں ویلنسی سے مراد الیکٹرونز کی وہ تداد ہے جو کوئی ایٹم اپنے آخری شیل میں آٹھ الیکٹرون یعنی آکٹیٹ کو مکمل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے آئینک کمپاؤنڈ کے چکر میں کیا ہوگا الیکٹرونز کی وہ تداد ویلنسی کیا ہوگی الیکٹرونز کی وہ تداد جو کوئی ایٹم اپنے آخری شیل میں آٹھ الیکٹرون یعنی آکٹیٹ پورا کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے یا خارج کرتا ہے مکمل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے یا خارج کرتا ہے تو ویلنسی آئینک کمپاؤنڈ آئینک کمپاؤنڈ کے اندر ویلنسی کے الیکٹرونز کی وہ اتداد جو کوئی ایٹم اپنے آخری شیل میں آٹھ الیکٹرونز کو پورا کرنے کے لیے حاصل کرے گا یا خارج کرے گا کب الیکٹرون حاصل کرے گا ایک ایٹم کب الیکٹرون کو خارج کرے گا ایک ایٹم اس کے لیے ایک مناسب مقدار ہوتی ہے الیکٹرونز کی اگر کسی ایٹم کے آخری شیل کے اندر تین الیکٹرونز ہوں یا تین الیکٹرونز سے کم بھوں تب ہمیشہ وہ ایٹم الیکٹرون کو خارج کر دے گا اپنے آکٹیٹ کو پورا کرنے کے لیے مطلب اپنے آخری شیل میں آٹھ الیکٹرون تک پہنچنے کے لیے اور اسی طرح سے اگر کسی ایٹم کے آخری شل میں چار سے زیادہ الیکٹرونز ہوں گے تو پھر وہ الیکٹرون کو حاصل کرے گا اپنے آکٹیٹ کو پورا کرنے کے لیے جبکہ یہاں پہ ہم نے پڑا تھا کوویلنٹ کے کیس میں کہ ایٹم کے آخری شل میں تھے ہی پورے پورے چار الیکٹرونز تو نہ اس نے خارج کیا نہ اس نے حاصل کیا بلکہ شیئر کر لیا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں تب وہ الیکٹرون کو حاصل کرے گا ایک ایٹم یا الیکٹرون کو خارج کر دے گا تو اب میں بات کرتا ہوں اس اس فکرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مثال لیتے ہیں مثال کا طور پر ہم بات کر رہے ہیں سوڈیوم کلورائیڈ این اے سی ایل جو کہ ایک آئینک کمپاؤنڈ ہے ہم سوڈیوم کلورائیڈ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس سوڈیوم ایٹم آپ اس کا آپ اس کی ساخت پیچھے بھی سمجھ کر رہے ہیں اس میں تین شیلز ہوں گے ہمیں پتہ ہے جو پہلا شیل ہے وہ کیا کہلاتا ہے کے شیل دوسرا ال تیسرا ایم پہلے میں زیادہ سے زیادہ دو الیکٹرون دوسرے میں آٹھ تیسرے میں اٹھارا یہاں پہ میں سوڈیوم کے ساتھ بناتا ہوں میگنیشیم میگنیشیم کے اندر بھی تین شیل ہوتے ہیں اگر میں اس کے اندر دیکھوں تو پہلا شیل کے دوسرا ال تیسرا ایم کے اندر دو الیکٹرونز ال کے اندر آٹھ الیکٹرونز ایم کے اندر اٹھارا الیکٹرونز میں ایک اور ایٹم یہاں پہ بناتا ہوں ایلومینیم اس کے اندر ٹین شیل اس میں بھی پہلا دوسرا اور پہلا شیل یہاں پہ کون سا ہوگا کشیل دوسرا ال تیسرا ایم پہلے میں زیادہ سے زیادہ دو الیکٹرون آ سکتے ہیں دوسرے میں آٹھ تیسرے میں اٹھاراету اب ہم ان کے آٹھومک نمبر کی بنیاد کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنے کتنے الیکٹرونز مجود ہیں اٹومک نمبر کی بنیاد کے اوپر پہلے کی بات کر رہے ہیں سوڈیم کی تو سوڈیم کے اندر گیارہ الیکٹرونز مجود ہوتے ہیں تو پہلے شل کے اندر دو دوسرے شل کے اندر آٹھ جبکہ تیسرے شل میں باقی بچا ایک میں بات کرتا ہوں مگنیشیم کی تو مگنیشیم کے اندر بارہ الیکٹرونز مجود ہوتے ہیں تو پہلے شل میں اسی طرح سے دو الیکٹرونز ہوں گے دوسرے شل میں آٹھ جبکہ تیسرے شل میں بارہ کرنے کے لیے دو الیکٹرونز ہوں گے اب میں بات کرتا ہوں الومینیم کی الومینیم میں تیرہ الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں اس کا ٹومک نمبر تیرہ تو اس میں الیکٹرونز کس طرح سے موجود ہوں گے پہلے شل میں ظاہر سی بات ہے دو الیکٹرونز دوسرے میں آٹھ الیکٹرونز اور تیسرے شل کے اندر تین الیکٹرونز موجود ہوں گے تو یہ تیرہ الیکٹرونز مکمل ہوں گے جب میں بات کرتا ہوں سوڈیم کی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کہا کہ آخری شل میں آٹھ الیکٹرونز یعنی اوکٹیٹ کو مکمل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے یا خارج کرتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں وہ آپ کو مثال دے رہا ہوں جس میں ایک ایٹم کب الیکٹرون کو خارج کرے گا میں نے کہا پہلی بات وہ کر رہا ہوں جس میں تین الیکٹرونز ہوں گے یا تین سے کم الیکٹرونز ہوں گے تو یہ سارے وہ ایٹمز میں نے بنائے ہیں آپ کے سامنے جن میں الیکٹرون آخری شل کے اندر الیکٹرونز کی تداد تین یا تین سے کم ہے اب دیکھیں ذرا اوکٹیٹ کو پورا کرنے سے مراد ہے کہ آٹھ الیکٹرون کرنا اب اس میں ایک الیکٹرون ہے ایک سے آٹھ تک جانے کے لیے سات الیکٹرون چاہیے تو کوئی بھی ایٹم ایسا نہیں ہے جو سات الیکٹرون اس کو دے دے لہٰذا یہ کیا کرے گا سات الیکٹرون لینے کی وجہ اپنا یہی ایک الیکٹرون کسی کو دے دے گا جب یہ اپنا ایک الیکٹرون خارج کر دے گا تو ایک الیکٹرون خارج کرنے کی وجہ سے یہ باہر والا شل جو ہے یہ سارا کیا ہو جائے گا اس کا ختم ہو جائے گا جب یہ سارا شل ختم ہو گیا چونکہ اس نے الیکٹرون اپنا دے دیا کسی کو تو پیچھے جو اب بیرونی شیل بچا اس کے اندر کتنے الیکٹرونز موجود ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس کا مطلب کہ اب اس کا اوکٹیٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو سوڈیم کیا کرے گا سوڈیم خود کو مستحقم کرنے کے لیے ایک الیکٹرون کسی کو دے دے گا اور دے کر اپنے اوکٹیٹ کو کیا کر لے گا پورا کر لے گا تو کتنے الیکٹرون دے کر اپنے اوکٹیٹ کو پورا کر رہا ہے ایک الیکٹرون دے کر تو اس کا مطلب سوڈیم کی ویلنسی کتنی ہوگی ایک یہ سوڈیم کی ویلنسی ہوگی مگنیشم کی بات کرتے ہیں مگنیشم کے آخری شیل کے اندر دو الیکٹرونز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے شیل میں دو دوسرے میں آٹھ جبکہ تیسرے میں دو الیکٹرونز ہیں اب یہ اپنا آخری شیل اوکٹیٹ کو پورا کرنے کے لیے اس کو چھے الیکٹرون اور چاہیے تو کوئی بھی ایسا ایٹم نہیں ہے جو اس کو چھے الیکٹرون دے دے لہٰذا یہ چھے الیکٹرون لے نہیں سکتا لیکن خود کو مستحکم کرنے کے لیے کوشش ضرور کرے گا یہ کیا کرے گا اپنے یہ دو الیکٹرونز کسی کو دے دے گا جب یہ اپنے دو الیکٹرونز کسی اور کو دے دے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کا آخری شیل ختم ہو گیا جب آخری شیل ایم شیل اس کا ختم ہو گیا تو پیچھے اب جو آخری شیل بچا ہے بیرونی شیل جو بچا ہے وہ ال ہے اور اس کے اندر کتنے الیکٹرونز موجود ہیں آٹھ الیکٹرونز موجود ہیں اس کا مطلب اس نے اپنے اوکٹیٹ کو پورا کر لیا لیکن کیسے کی ہے دو الیکٹرونز کو دے کر تو لہٰذا مگنیشم جتنے الیکٹرونز دے رہے خود کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا اوکٹیٹ پورا کرنے کے لیے وہ مگنیشم کی کیا کہلائے گی ویلنسی تو چکے یہاں پہ یہ دو الیکٹرونز دے رہے تو اس کی ویلنسی کیا ٹھہری ہے پلس ٹو ٹھہری ہم نے یہاں بھی یہی کہہ گیا اینک کمپاؤنڈ کے اندر ویلنسی کیا ہوتی ہے کہ اپنے آخری شیل میں آٹھ الیکٹرونز کو پورا کرنے کے لیے ایک ایٹم جتنے الیکٹرونز حاصل کرے گا یا جتنے خارج کرے گا ابھی ہم پہلا ایک کیس پڑھے ہیں جس میں الیکٹرون کیا کیے جا رہے ہیں خارج کیے جا رہے ہیں اور خارج کر کے خود کو مستحکم کیا جا رہے ہیں اوکٹیٹ رول کے مطابق بنایا جا رہے ہیں پھر میں دوسرے کیمی مثال دوں گا آپ کو جب حاصل کر کے یہی کام کیا جاتا ہے تو سوڈیم چکے ایک الیکٹرون خارج کر رہے ہیں مگنیشم دو الیکٹرون خارج کر رہے ہیں یہی کام کرنے کے لیے اب میں بات کرتا ہوں الومینیم کی اور الومینیم یہی کام کرنے کے لیے اٹومک نمبر اس کے آخری شیل میں تین الیکٹرون پہلے میں دو دوسرے میں آٹھ تیسرے میں تین اب یہ جو سب سے بحرونی شیل ہے اس میں تین الیکٹرون ہے اوکٹیٹ پورا کرنے کے لیے آٹھ چاہئی ہے مطلب پانچ الیکٹرون اور درکار ہیں لیکن کوئی بھی آٹم اس کو پانچ الیکٹرون نہیں دے سکتا تو لہذا یہ پانچ الیکٹرون پھر لینے کی بجائے کیا کرے گا یہ پانچ الیکٹرون کسیenci دوسرے دے دے گا جب یہ اپنے آخری تین الیکٹرون پانچ الیکٹرون لینے کی بجائے اپنے آخری تین الیکٹرون کسی دوسرے کو دے دے گا تو اس کے نتیجے میں اس کا آخری ش país ختم اور جب آخری شیل کتم تو جو پیچھے شیل بچا اور اس کے اندر کتنے الیکٹرون اس کے اندر آٹھ الیکٹرون اور آٹھ الیکٹرون مطلب الومینیم پلس تھری کی شکل میں جمع تین کی شکل میں مستحقم ہو چکا ہے اور اس کی ویلنسی کتنی ہوگی پلس تھری ابھی ہم نے تین مسالے پڑھی ہیں پہلے نمبر پر ہم نے پڑھی سوڈیم پھر ہم نے پڑھی مگنیشیم اور تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھی ایلومینیم سوڈیم مگنیشیم اور ایلومینیم کی ویلنسی بل ترتیب ایک دو اور تین ہے تو یہ ہم نے سادہ آئینک کمپاؤنڈ کے اندر وہ والا حصہ پڑھا ہے جس میں کوئی بھی ایٹم خود کو مستحقم کرنے کے لیے الیکٹرون خارج کرتا ہے اور خارج کر کے جتنے الیکٹرون خارج کرتا ہے وہی اس کی ویلنسی کہلاتے ہیں سوڈیم ایک الیکٹرون خارج کرتا تھا مگنیشیم دو اور ایلومینیم تین الیکٹرون خارج کرتا تھا اب ایک آدھی مثال میں آپ کو یہ بھی دے دیتا ہوں کہ ایٹم خود کو مستحقم کرنے کے لیے الیکٹرون حاصل کب کرتا ہے تو پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں نائٹروجن کی نائٹروجن کی بات کرتے ہیں یہ نائٹروجن کا نیوکلیس یہ پیلے شل اور یہ نائٹروجن کا دوسرا شل پھر میں بات کرتا ہوں اکسیجن اکسیجن یہ پیلے شل یہ نیوکلیس یہ پیلے شل اور یہ دوسرا شل پھر میں بات کرتا ہوں فلورین یہ اس کا نیوکلیس یہ پیلے شل اور یہ دوسرا شل اب میں ذرا ان کے الیکٹرونز بھی بناتا ہوں یہاں پر یہ ہم بنا رہے ہیں نائٹروجن کے لیے تو نائٹروجن کا آٹومک نمبر ہے سات مطلب اس کے پہلا شل کے دوسرا L K کے اندر کتنے الیکٹرون دو الیکٹرون جبکہ L کے اندر کتنے الیکٹرون آ سکتے ہیں آٹھ الیکٹرون آ سکتے ہیں لیکن گنجائش کتنے کی ہے صرف پانچ الیکٹرونز کی لیکن L کے اندر کتنے الیکٹرونز ہوں گے نائٹروجن میں پانچ الیکٹرونز ہوں گے اب آتے ہیں اکسیجن کی طرف اکسیجن کا آٹومک نمبر آٹھ مطلب اس کے پہلے شل کے شل دوسرا ایل شل پہلے شل میں دو الیکٹرونز اور دوسرے کے اندر آٹھ آ سکتے ہیں گنجائش آٹھ کی ہے لیکن ہے صرف مزید چھے ہیں آٹھ پورے کرنے کے لیے تو دو یہ اور چھے آخری شل کے اندر چل جائیں گے چار پانچ اور چھے الیکٹرون اب آتے ہیں افالورین کی طرف جس کا اٹومک نمبر ہے نو تو پہلا شل کے دوسرا ایل پہلے میں دو الیکٹرون نو پورے کرنے کے لیے دوسرے میں کتنے الیکٹرونز ساتھ تین چار پانچ چھے اور ساتھ اب دیکھیں ذرا جب میں نائٹروجن کی بات کرتا ہوں تو نائٹروجن کے آخری شل کے اندر پانچ الیکٹرون موجود ہیں جبکہ آکٹیٹ پورا کرنے کے لیے اس کو آٹھ چاہیے الیکٹرونز مطلب تین مزید الیکٹرون چاہیے تو نائٹروجن جب کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ بانڈ بنانے لگتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ یہ دوسرے ایٹم سے کیا کرے تین الیکٹرونز لے لے جب دوسرے ایٹم سے تین الیکٹرون لے لیتا ہے تو پانچ اور تین مل کر آٹھ الیکٹرون پورے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے نائٹروجن کے اوپر چارج بھی کیا جاتا ہے تھری مائنس اور یہ تھری اس کی ویلنسی کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح سے جب میں آکسیجن کی بات کرتا ہوں تو آکسیجن کے آخری شل کے اندر چھے الیکٹرون ہے آکٹیٹ پورا کرنے کے لیے اس کو آٹھ الیکٹرون چاہیے اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چھے الیکٹرون کسی دوسرے کو دے دے اور اپنا آخری شل ختم کر کے اندر والا شل بنا لے بس ایسا نہیں ہوگا کیونکہ چھے الیکٹرون کی تحت بہت زیادہ ہے تو یہ کیا کرے گا اپنا آکٹیٹ پورا کرنے کے لیے دو الیکٹرون کسی دوسرے ایٹم سے کیا کر لے گا حاصل کر لے گا جب دو الیکٹرون حاصل کر لے گا تو اس کے اوپر چارج 2 مائنس آ جائے گا اور یہ اس کی ویلنسی کیا ہوگی 2 مائنس اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس ایٹم نے الیکٹرون اتنے حاصل کی ہوئے ہیں میں بات کرتا ہوں فالورین کی جس کے آخری شل کے اندر 7 الیکٹرون ہیں آکٹیٹ پورا کرنے کے لیے صرف ایک الیکٹرون چاہیے تو جب یہ کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ جڑنا لگے گا تو اس سے کیا کرے گا ایک الیکٹرون حاصل کر لے گا اور اس کے اوپر چارج مائنس آ جائے گا اور یہ ہی اس کی کیا ہوگی ویلنسی تو آپ نے دیکھا کہ ایٹمز الیکٹرون دے کر بھی اور الیکٹرون لے کر بھی دونوں طرح سے ویلنسی ظاہر کرتے ہیں جو کوولنٹ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ویلنسی کا ہمارے جو بنیاد ہے ان کے اندر ویلنسی کی وہ الیکٹرون کی شیرنگ ہے جبکہ آئینک کمپاؤنڈ کے اندر جو بنیاد ہے وہ الیکٹرون کی شیرنگ نہیں ہے آئینک کمپاؤنڈ کے اندر ویلنسی کی ہے ایک ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ جڑنے کے لیے کتنے الیکٹرون خارج کر رہے ہیں یا کتنے الیکٹرون حاصل کر رہے ہیں تو اگر میں ان تینوں کی بات کروں نائٹروجن کی آکسیجن کی یا فلورین کی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ویلنسی بھی بلترتیب کیا ہوگی تین دو اور ایک مطلب نائٹروجن آکسیجن اور فلورین اس کی ویلنسی بلترتیب تین دو اور ایک ہے تو یہ تھا سادہ آئینک کمپاؤنڈ کے اندر ویلنسی کا نظریہ آئینک کمپاؤنڈ کے اندر ہم ویلنسی کس کو کہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے پڑھا کوئلنڈ کمپاؤنڈ کے اندر ویلنسی کس کو کہتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات تو آج آپ نے لنسی کے نظریہ کو بنیادی طور پر سمجھنے کی کوشش کی آپ نے سادہ کوئلنڈ کمپاؤنڈ کے اندر بھی اور آئینک کمپاؤنڈ کے اندر بھی اس نظریہ کو بخوبی سمجھا میں امید کرتا ہوں آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے السلام علیکم